دو میئی دو ہزار گیارہ نے دنیا کی تاریخ ہی پر نہیں بلکہ پاکستان کی سیاسی تاریخ پر بھی گہرے اثرات چھوڑے ہیں جہاں فوج میں انفرادی سطح پر امریکہ اور القاعدہ سے روابط رکھنے والے افسرانت پر ہلکا تنگ ہو رہا ہے وہاں ملک کی سیاسی فضاء نے بھی نئی کربٹ لی ہے نواز شریف نے اپنی حالیہ تقریروں میں جہاں حکومتی بدنوانی عدلیہ کے فیصلوں سے عدم توجہ ہی اور عوام کے مسائل پر کان نہ دھرنے پر تنقید بھی وہاں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے بے لگام گھوڑے کی باگیں کسنے کا مطالبہ بھی کیا کسی ادارے کی یہ مجال نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنے دائرے سے نکل کر ایک جمہوری حکومت کو چیلنج کرے کسی کے اندر یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ آئین کو سیبوٹاج کرے کسی کے اندر یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان کے قانون کو توڑ دے دلچسپ بات یہ ہے کہ اب تک نواز شریف پر انتہا پسند مذہبی تنظیموں سے تعلق اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب مائل ہونے کے ارضامات لکھ سے تھے مگر دل کے کامیاب آپریشن کے بعد واپس آتے ہی انہوں نے ذہن کا رخ بھی بدل ڈالا فوجی جرنیلوں کی کارستانیوں پر کھلم کھلا تنقید کی مگر آصف علی زرداری بھی اب اکیلے نہیں انہوں نے بھی مفاہمت کا راغ علاپنا چھوڑ دیا اور نواز شریف کے ماضی میں اپنائے ہوئے تعلقات کی بنیاد پر انہیں ایک لکب دے ڈالا یہ مولوی صاحب جو ہماری مخالفت میں ہیں جن کا نام مولوی نواز شریف سمجھیے یہ مولوی کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے آج یہ مولوی زیاء الحق کی سیاست چاہتے ہیں یہ ایک سوچ سوچی سمجھی سازس کے خاطر ہمارے جوان کو اور ہمارے جنرل کو الگ کرنا چاہتے ہیں افسر کو جوانوں کو الگ کرنا چاہتے ہیں یہ نامعلوم ناماسوم اور یہ بچارے کا مقل سیاستدان یہ نہیں سمجھتے کہ اس کا انجام کیا ہوگا شدت جذبات میں انہوں نے نواز شریف ہی کو نہیں بلکہ سیاسی اداکاروں پر بھی غصے کا اظہار کیا آج کچھ سیاسی بونے کچھ سیاسی اداکار کہتے ہیں کہ جی ان نے ایمکیو ایم سے علاق کر لیا ان نے پیر صاحب سے علاق کر لیا ان نے چودی شجاعت سے مل گئے یہ بھائی میں نے ریکنسیلیشن کی کتاب پڑھی ہے میری استاد نے لکھی ہے اگر وہ دنیا کے مسلمانوں کو ایک ساتھ کرنا چاہ رہی ہے تو میں اپنی پولٹیکل پارٹیوں کو ایک ساتھ کر کے لے کے چل رہا ہوں تو آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے جلچسک بات یہ ہے کہ اب تک پاکستان پیپلز پارٹی اسٹیبلشپنٹ کی مخالف جماعت سمجھی جاتی تھی مگر کہنے والے کہتے ہیں کہ اقتدار کو دول دینے کے لیے پیپلز پارٹی جرنیلوں کی گود میں بیٹھ گئی ہے یہاں تک کہ چودری نصار نے صدر زرداری کو فوج کا نیا ترجمان قرار دے دیا اس سیاسی رسا کشی کا پہلا اظہار تو ازاد کشمیر میں الیکشن کے موقع پر ہی ہوگا مگر عوام اس سیاسی کشبکش کو محض کشتی کے کھیل اور نورہ کشتی سے تعبیر کرتے دکھائی دیتے ہیں یہ جو آج کل مسئلہ چاہ رہا ہے میاں نواشنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ فوج کو اپنے انڈر میں کریں جو زرداری صاحب ہیں یہ اپنے انڈر میں نہیں کر رہے یہ ایک مسئلہ ایسا ہے کہ جب تک فوج انڈر نہیں ہوگی گورنمنٹ کے تا تا کہ یہ ملک کے حالات جو ہیں وہ درست نہیں ہو سکتے ایک دوسرے کے اوپر کیچڑو چھالنے سے بہتر یہ ہے کہ پاکستان کی طرف دھیان دے اس سے بہتر کہ کوئی اور اس کو تارنے والا سمجھ کے لے جائے بہتر یہ ہے کہ اس کو پاکستان کو تھوڑا صحیح کرے دونہ دے میاں صاحب دی اور زرداری صاحب دے اینا دی آپس دی جانگ چھے نورہ کشتی اینا دونہ دیے عوام پیس رہی ہے اب آن دن بو دن ایسی غربت دی چکی دے ویچے پیس رہی ہے کہ اندازہ نہیں ہے دونوں لوگ نہیں کر سکتے دراصل یہ جو سیاست دان ہے جو کچھ کر رہے ہیں ہمیں ان سے کچھ نہیں لیکن افسوس ہے کہ نقصان تو ہمارے ملک کا یہ ہو رہا نا کیا ہو سکتا ہے اس ملک کا ہم تو تھک گئے ہیں آر گئے ہیں فوج دا سارے دیکھو نا دونوں فوج زرداری صاحب فوج دا اپنا مقصد حنصل کر رہے ہیں فوج دا تاون کر کے کہ اپنا ٹیم پورا کرنا جندے نے اور نواشی صاحبہ اپنی سیاست کھیر رہے ہیں سمجھ تو باہر ہے کہ وہاں ویچ پس رہی ہے بہت زیادہ ہم نے تو ان کو لینا ہے فوج کو ہمارا کوئی وہ تعلق نہیں ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل کیا ہو رہا ہے بجلی نہیں ہے پانی نہیں ہے کھانے کے لوگوں کے پاس نہیں ہے یہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں